بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سو ساٹھ درہم تک ہوای قرائے متعارف کرا دیئے اب اس خبر کی تفصیل شہر جامع قیم ایر اربیہ نے برے سغیر پاک و ہند مشرق وستہ اور دیگر ممالک کے ایک درجن سے زیادہ شہروں کے لیے خصوصی ہوای قرائیوں کا آغاز کیا ہے جس کی ریٹرن ایکانمی کلاس کے لیے قیمت ساتھ سو ساٹھ درہم سے کم ہے بجٹ کیریہ نے کہا ہے کہ مسافروں کو اس پیش کش سے فائدہ اٹھانے کے لیے اتوار بیس فروری سے پہلے ٹکٹ بک کروانا ہوں گے ہندوستانی منظروں کے لیے مسافروں کو کوچی کے لیے ساتھ سو ساٹھ درہم دیلی اور منبی کے لیے نو سو درہم احمدہ آباد کے لیے ایک ہزار پچاس درہم اور بنگلورو کے لیے ایک ہزار ایک سو پچاس درہم ریٹرن پیش کیا جاتا ہے پاکستانی شہروں کراچی سیالکوٹ اور فیصل آباد جانے والے مسافر بل ترتیب آٹھ سو انچاس درہم نو سو انچاس درہم اور ایک ہزار چالیس درہم تک ریٹرن ایک آنمی کلاس ٹکٹ بک کر سکتے ہیں کام لاغت والا یہ جہاز متحدہ عرب امارات کے دو ریاستوں شارجہ اور راس الخیمہ سے کام کرتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات نوکرانی نے مالک کے گھر سے دو ہزار پانچ سو چوہتر درہم کی فونز کال کی عدالت نے ملازمہ کو بل ادا کرنے کا حکم دے دیا اب اس خبر کی تفصیل ال این کی عدالت نے ایک گھرے لو ملازمہ کو دو ہزار پانچ سو چوہتر درہم کے ٹیلی فون بل کی ادائیگی کرنے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ اس نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی لین لائن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آبائی ملک کے لیے بین الاقوامی کالیں ڈائل کی سرکاری عدالتی دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ خاتون آجر کے گھرے لو ملازمہ کے خلاف ال این کوٹ آف ہسٹ انسٹینس میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس میں اس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی معلومات اور رضا مندی کے بغیر لینڈ لائن کا استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی کالو کا تین ہزار درہم بل ادا کرے عرب خاتون نے عدالت سے یہ بھی کہا مطالبہ کے گھرے لو ملازمہ اسے گھر سے بھاگنے سے پہلے کیچھر کے برطن چرانے کے لیے بھی مزید دو ہزار درہم ادا کرے اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ گھرے لو ملازمہ اسے اپنے اخلاقی اور مالی نقصانات کے معافضے میں پانچ ہزار درہم ادا کرے خاتون نے عدالت کو بتایا کہ گھرے لو ملازمہ کچھ عرصے تک اس کے خاندان کے لیے کام کرتی تھی اور اپنے قیام کے دوران وہ خاندان کے کسی فرد کے علم میں لائے بغیر بین الاقوامی کالو کرتی تھی انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کالو کا ٹیلی فون بل دو ہزار پانچ سو درہم تک پہنچ گیا ہے اس نے عدالت میں کمیونکیشن کمپنی کے جاری کردہ فون بل کی کاپیاں بھی پیش کی آجر نے بتایا کہ گھرے لو ملازمہ ٹیلی فون کا بل کلیئر کیے بغیر کام سے بھاگ گئی اس معاملے کو دیکھنے کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ٹیلی کام کمپنی کی دستاویزات کی بنیاد پر گھرے لو فون پر کی جانے والی بین الاقوامی کالو کے ٹیلی فون بل دو ہزار پانچ سو چوہتر تک پہنچ چکے ہیں لہٰذا عدالت نے گھرے لو ملازمہ کو بل کلیئر کرنے اور قانونی اخراجات کی ادائیگی کا حکم دے دیا تاہم جج نے ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے آجر کے دیگر دعووں کو مسترد کر دیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی ٹراف فیصلہ باد ایئرپورٹ پر شارجہ کے مسافر سے ڈیڑھ کلو آئیس ہیروین برامد اب اس خبر کی تفصیل ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز اے ایس ایف کے عملے نے فیصلہ باد ایئرپورٹ پر کاروائی کے دوران شارجہ کے لیے پہنچنے والے مسافر کے سامان سے ڈیڑھ کلو گرام آئیس ہیروین برامد کر لی ترجمان اے ایس ایف کے مطابق ایک مسافر ناصر خان گزشتہ روز فیصلہ باد سے شارجہ جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچا تھا سامان کی اسکیننگ کے دوران مسافر کے ٹرالی بیک کو مشکوک قرار دیا گیا سامان کی چیکنگ کے دوران بیک کی تہہ میں مہارت سے چھپائی گئی ایک اشارہ چار تین آٹھ کلو گرام ہیروین زبط کر لی گئی ہے ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد برامد شدہ ہیروین سمیت مزید قانونی کاروائی کے لیے اے این ایف حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں